بولی ووڈ میں قریب دھائی دشک پورے کر چکیں، ایش نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے، بولی ووڈ ایکٹریس ایشووریا رائے بچن آج کسی پہچان کی مہتاج نہیں ہے۔ ان کی خوبصورتی اور آنکھوں کی دنیا دیوانی ہے۔ اپنے ڈانس اور ایکٹنگ سے بھی انہوں نے لاکھوں فین بنائے ہیں۔ حالانکہ شادی کے بعد کریئر میں کافی گراوٹ دیکھی گئی۔ سال انی سو انٹی فافر میں مس ورلڈ کا تاج اپنے نام کر چکیں ایشووریا رائے بچن، نہ صرف بولی ووڈ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر پرسیدھ ہیں۔ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹریس کی شاندار فین فالوئنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایکٹریس نے بولی ووڈ اور ہولی ووڈ کے علاوہ کئی تمیل فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ اس کے باوجود ایشووریا کا رتبہ انڈسٹری میں کم نہیں ہوا ہے۔ وہ آج بھی بولی ووڈ کی سب سے امیر ایکٹریس ہیں۔ RSA 28 کروڑ کی نیٹ ورث کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ پریانکہ چوپڑا اور دیپکہ پادکون جیسی ایکٹریسز آج بھی ان سے پیچھے ہیں۔ ایکٹریس اپنی ایکٹنگ کے علاوہ لف لائف کو لے کر بھی کافی سرکھیوں میں رہی ہے۔ ایک سمیہ پر ایشووریا رائے اور سلمان خان کی ریلیشنشپ کی خبروں نے بھی خوب سرکھیاں بٹھو رہی تھیں۔ دونوں نے قریب دو سالوں تک ڈیٹنگ کی اور سال دو ہزار دو میں ایک خراب موڈ پر دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ نبے کے دشک میں سلمان خان اور ایشووریا رائے کے افیر کی خوب چرچہ ہوتی تھی۔ دونوں اکثر سات نظر آتے تھے۔ فلم ہم دل دے چکے سنم کے سیٹ پر دونوں کو پیار ہوا تھا۔ سلمان خان اور ایشووریا کے بیچ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں تقریباً دو سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں رہے۔ لیکن پھر اچانک دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ ریپورٹس کے مطابق نومبر دو ہزار ایک میں سلمان ایشووریا رائے کے گھر پہنچے۔ سلمان نے ایکٹریس کی فلیٹ کی کھدکی کے شیشے اور فرنیچر توڑھے دیئے تھے۔ پولیس نے اس بات کی بھی پشٹی کی تھی کہ ایکٹریس کے پتا نے سلمان کے خلاف ستائیس دسمبر کو شکایت بھی درج کرائی تھی۔ اتنا ہی نہیں سلمان نے فلم کچھ نہ کہو۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران اپنی کار سے ٹکر مار کر ایشووریا کی کار کو بھی توڑڈ ڈالا تھا۔ دو ہزار دو میں ٹائمز آف انڈیا کے لیے ایس۔ بالکرشن کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں سلمان نے ان دونوں گھٹناوں کو سویکار کیا تھا۔ وہیں سلمان ایشووریا کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں یہ افواہت تب اور پھیل گئی جب ایک اوارڈ کاریاکرم میں ایشووریا ہاتھوں میں پلاسٹر لگائے اور آنکھوں کو کالے چشمے سے ڈھکے ہوئے پہنچی۔ لیکن ایشووریا نے یہ کہا کہ وہ گر پڈھی تھی جس سے ان کو چوٹ آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سلمان ایشووریا سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اسی کو لے کر وہ ایکٹریس سے وعدہ چاہ رہے تھے۔ لیکن ایشووریا تب اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بریک اپ کے بعد ایشووریا رائے نے ای ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا کہ بریک اپ کے بعد سلمان مجھے فون کر کے بکواس کرتے تھے۔ وہ شک کرتے تھے کہ میرا کو ایکٹرز کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ابیشیک بچن سے لے کر شاہروخ خان تک کے ساتھ میرا نام جوڑا گیا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا جب سلمان میرے ساتھ فیزیکل ہوئے اور مجھے مارا۔ ایکٹرز نے یہ بھی کہا تھا کہ سلمان نے انہیں چیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور سلمان بریک اپ کو سویکار نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی لیے وہ ان کا پیچھا کرتے رہتے تھے۔